اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید ہے کہ سب بچے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کینا لیلی پلانٹ اس کو ہم کس طرح سے لگا سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کی فلاس خوبصورتی ہے اور کیا کیا اس کی ریکوائیرمنٹس ہیں تو بات کرتے ہیں اس پر یہ بہت خوبصورت سے فلاس دیتا ہے پھول پلانٹ اور یہ پلانٹ جو ہے یہ ایکچلی بیسے تو ایور گرین پلانٹ ہے پورا سال ہمارے گارڈن میں بہت خوبصورت گرین لکھ دیتا ہے لیکن جو فلاورنگ سیزن ہے اس کا وہ جسٹ سمر سیزن ہے پورا سال یہ پلانٹ گارڈن میں بہت ہی اچھے طریقے سے کھڑا رہتا ہے سرسبز رہتا ہے اس کی بہت زیادہ کیئر کریں تو بھی نہ کریں تو بھی اور جو اس کا فلاورنگ ٹائم ہے اس میں پھر جب اس کو کھلی سپیس ملتی ہے تو یوں سینٹر سے نیچے سے سٹاک نکلتا ہے تو اس کے سینٹر سے اس طرح سے یہ دیکھیں فلاورنگ سپائس نکلتی ہے جس پہ بہت سارے برز بنتے ہیں اور پھر اس پہ فلاورنگ ہوتی ہے اور جب یہ فلاورنگ کھل کے مجھا جاتے ہیں تو ان کو ساتھ کی ساتھ کر دینا چاہیے سپینٹ فلاورنگ کو کٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ساتھ کی ساتھ ہم اگر اس طرح سے اتارتے جائیں گے ایک تو ساف نظر آئے گا فلاورنگ جو کھلا ہوا ہوگا اور دوسرا جو انہیلڈی لیوز ہوں گے پیٹلز ہوں گی وہ ریموف کرنے سے جتنی بھی خوراک لے رہا ہے پلانٹ وہ نیو نیو برڈز بنانے میں لگیں گی اور کینہ لیلی کا پلانٹ میرے پاس قریباً دس بارہ سال سے بٹ میں نے ان کو چھوٹے پورچ میں لگایا ہوا تھا تو میں نے فلاورنگ کے نہیں دیکھ لیتے لیکن قریباً چھ ساتھ سال پہلے میں نے اس کو اس طرح سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پینٹ کی بارٹی ہے اس میں لگایا ہے تو کھلی سپیس ملنے پر اس میں کافی اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اور لاسٹ مند میں نے اس پر ویڈیو بنا کے ڈالا ہے پورٹو پروگیٹ کینہ لیلی پلانٹ کہ کس طرح سے ہم اس کو ایک پلانٹ سے بہت سے پلانٹس بنا سکتے ہیں اور میری اسی والی جو پینٹ کی بارٹی ہے اس میں جو پلانٹ لگے ہوئے تھے اس سے میں نے تقریباً چھے پانچ پورٹ بنائے تھے تو اس کی بہت سے فرائٹی آتی ہے ایک اس طرح سے یہ خوبصورت سے لیلی پلانٹ آتا ہے اور ایک ریڈ ڈ میرون ڈارک کلر میں ہوتا ہے اور کچھ سمپل گرین میں ہوتے ہیں اور فلاورنگ گرینج جو ہے مختلف کلرز میں وہ بھی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بہت لوگ مینٹینس پلانٹ ہے پس ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں اس کو لگا لیتے ہیں تو یہ سالہ سال آپ کا ساتھ دیکھا اور اگر کبھی کوئی پیسٹ پغیرہ ٹیک کر دے یا کوئی آپ کو اس پہ ڈیزیز نظر آئے اور جو آپ اسے کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو آپ اس کو یہاں سے رکھ کے بیس سے پلانٹ کو کٹ کر دیں لیکن کبھی بھی اس کے ٹیوبرز کو نکال کے مت پھینکیں کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے اس کے نیچے ٹیوبرز ہوتے ہیں رائزوم سے رائزوم کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈرگراؤنڈ سٹیمز تو انہیں پہ پھر آنکھیں سے بنتی ہیں وہیں سے سپراؤٹنگ شروع ہو جاتی ہے اس پلانٹ کی جس طرح سے ادرک لے لیں ادرک کے آنکھیں سے بنی ہو جاتی ہیں نا اگر ہم اس کو مٹی میں دبا دیں تو وہیں سے اس کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں پلانٹ نظر آتا ہے اور ادرک تو نیچے نیچے بنا ہوتا ہے سیم اسی طریقہ سے یہ کہنا لیلی کا پلانٹ ہوتا ہے اور بہت ہی ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے پلانٹ آپ اگر کہیں سے ایک اس کا ان کے پورشا لے لیتے ہیں اس طرح سے چھوٹا سا پلانٹ آپ لے آتے ہیں تو لاکے اپنے گھر میں بھی لگا لیں وہیں سے پھر یہ بہت زیادہ نیو نیو بیبیز نکالتا رہتا ہے اور ایک پلانٹ سے بہت سے پلانٹ بن جاتے ہیں آپ کے پاس اور اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں کچھ سال پہلے ذرا دھیان دیں میں نے تو دیکھا ہے کئی جگہ پر لگا ہوا ای تنگ کہ آپ میں سے بہت سے بہت سے بہن بھائیوں نے دیکھا ہوگا اس پلانٹ کو کہ عمومن ایسے جگہ پر لگا ہوتا تھا جہاں پر گھر کا سیورج کا پانی نکلتا ہے یعنی کہ واش روم کا یا کچن کا اس سائٹ پہ ان پلانٹ کو لگایا ہوتا تھا کیونکہ یہ پلانٹ پانی کو پسند کرتا ہے اور مٹی میں لگا ہوا ہو زمین میں تو پھر بہت ہی اچھا گروہ کر جاتا ہے اور ہر طرح کی کنڈیشن میں سروائیو کر جاتا ہے بارٹ ریپورٹس میں جب ہم پلانٹ کو لگاتے ہیں تو اس کے لئے تھوڑی کیر کرنی پڑتی ہے اور کچھ کومن چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس پلانٹ کا جن میں ہوا پانی مٹی خات بغیرہ ہو گیا اور پوٹ میں لگا کے ہم جب پلانٹ کو رکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ بیلڈین سائل لیں جس میں بہت زیادہ پانی رکا نہ رہے اور پلانٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو نمی ملتی رہے اور بہت زیادہ سوگی جہاں اس کو نہیں ہونے دینا وہی پہ آپ نے اس بات کا بھی دہان رکھنا ہے کہ ایک دن تو یہ پلانٹ بغیر پانی کے گزارہ کر لیتا ہے اور خاص طور پر ان گرمی کے دنوں میں جیسے آج کل بہت زیادہ گرمی ہے اور ہمارے ہاں جو تیمپریچر ہے وہ تقریباً پورٹی فائب تک جا رہا ہے آج کل تو یہ دیکھیں یہ شیڑ کے نیچے رکھا ہوا ہے میں نے اس کے باوجود اس کے جو ایجیز ہیں لیوز کے برن ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جو پلانٹ میرے دھوپ میں پڑے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی ان کے لیوز بھی جو ہیں کافی برن ہو رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں آپ پلانٹ کو نیٹ کے نیچے رکھیں یا کہیں بھی شیڈ میں رکھیں کیونکہ جب ہم پلانٹ کو نیٹ کے نیچے رکھتے ہیں تو پلانٹس اپنی ضرورت کے مطابق جو سن لائٹ ہے اس کو اپنے اندر ایبزورب کرتا ہے اور بہت زیادہ جو تیز تپشوالی لو ہوتی ہے وہ ہمارے پلانٹس تک نہیں پہنچ پاتی اور کافی حد تک ہمارے پلانٹس سروائب کر جاتے ہیں گرمی کے موسم میں اور جب یہ فلاور جو ہے سارے کے سارے فلاورنگ برڈ ہیں کریں کریں چیز تک نہیں ہے اور پلانٹس سے یہاں سے کٹ کٹ کر دیں لیکن اگر آپ پلانٹس سے چاہتے ہیں کریں صور پلانٹس سے کٹ کر دیں کیونکہ اس شاق پہ دوبارہ فلاورنگ نہیں نکل لیں اگر نیچے سا کٹ کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح سے نیو نیو برانچز نکلیں گی اور ان کے اندر سے پھر فلافزنگ سٹاک نکلیں گے اور آپ کو خوبصورت خوبصورت سے فلافز دیکھنے کو ملیں گے اور بات کریں اس کی لوکیشن کی جو کہ کچھ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نیٹ وغیرہ کے نیچے رکھیں جن علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہ تو نیٹ کے نیچے ضرور رکھیں اس پلانٹ کو جن علاقوں میں بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی یا تھنڈے علاقے ہیں یا باقشیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں جن علاقوں میں تو وہاں پہ ان پلانٹس کو آپ پورا سال دھوپ میں رکھ سکتے ہیں لیکن شدید سردی اور شدید گرمی کے وجہ سے اس کے لیوز جو ہوتے ہیں وہ برن ہو جاتے ہیں تو ان لیوز کو ساتھ کی ساتھ آپ پلانٹ کے ساتھ سے الگ کرتے جائیں اور فٹیلائزر کی بات کریں تو پورس میں لگے ہوئے جتنے بھی ہمارے پلانٹس ہوتے ہیں ان کو اس موسم میں یعنی کہ گرمی کے موسم میں آکے آپ فٹیلائز نہ کریں لیکن آپ لیکوڈ فٹیلائزر مہینے میں ایک دفع یا دو دفع ضرور دیں تاکہ پلانٹ کی گروہ اچھی اور ہیلڈی فلاورنگ آپ کو دیکھنے کو ملے اور اگر آپ اس کو دینا بھی چاہتے ہیں کوئی بھی فٹیلائزر تو ٹی لیڈز کی کمپوسٹ دے دیں وہ تھنڈی ہوتی ہے اور پلانٹس کی گروہ اچھی ہوتی ہے اور متاثر نہیں ہوتی اس سے لیکن اگر آپ کارڈنگ گرہ دینا چاہتے ہیں اور اس کا سوچتے ہیں تو پھر اچھی طرح سے دیکھ بھال کے دیجئے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو کارڈنگ کمپوسٹ ہم پلانٹس کو دے رہے ہیں اس کا جو کمپوزشن پیریڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا تو جب اگر آپ کو کنفرم ہے کہ دو تین سال پرانی کارڈنگ کمپوسٹ ہے جو آپ پلانٹس کو دے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر چلے گا تو وہ آپ ہر مہینے کے موٹھی پلانٹس میں ڈال دیں تو ان کے لیوز کا کلر بھی بہت خوبصورت ہو کے آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت سے یہ پلانٹ جو ہیں یہ بوشی ہوتا رہتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ بہت خوبصورت سے جو پلانٹس ہیں یہ ریڈکل میں بھی دیکھنے میں ملتے ہیں بہت کلر رینج میں ملتے ہیں بڑ میرے پاس یہ دو کلرز کے ہیں اور دوسرے جو پلانٹس ہیں چلے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ والا پلانٹ میرا فول دھوپ میں پڑا ہوئے اور اس کے جو ایجیز ہیں وہ کافی براؤن ہو رہے ہیں اور اگلا پلانٹ ہے میرا یہ دیکھیں یہ والا کیلی کا پلانٹ ہے جو کہ جسٹ گرین ہے اور اس گرین کا کلرز بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے نہ بہت زیادہ گرین ہوتا ہے اور نہ بہت ہی ہلکا گرین ہوتا ہے جو پرفیکٹ گرین کلر ہوتا ہے یہ وہ والی کہنا لیلی ہے ان کے اس طرح سے اس کا کلر ہوتا ہے جو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور کسی بھی پورٹ میں آپ ان کو لگا سکتے ہیں چھوٹے پورٹ میں لگا لیں بڑے پورٹ میں لگا لیں باکسز میں لگا لیں کسی بھی کنٹینر میں لگا کے اپنے پاس اس کو گرو کر سکتے ہیں اور صبح شام ان کو پانی دیجئے اور تھوڑی سی کیر کے ساتھ اپنے گارڈن کو خوبصورت بنائیے اور ہرا بھرا رکھئے اپنے انوائرمنٹ کو اور جو پلانٹس میں نے اس دن سپریٹ کر کے رکھے تھے آپ کا وہ بھی دکھاتی ہوں یہ وہی چھوٹے چھوٹے سے دو پلانٹس ہیں جن کو میں نے الگ کیا تھا تو دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے سے پورٹ میں کتنے اچھے سے چل رہے ہیں اور ایک پلانٹ یہ رہا جس کو میں نے بسکٹ میں لگایا تھا ایسے کچھ دوسری سائٹ پر پڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی ایزیلی چل رہے ہیں اور بات کریں ہم ان کے پیسٹ وغیرہ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس یہ پلانٹ بہت سالوں سے ہے تو میں نے کبھی بھی ان پلانٹس پر کوئی پیسٹ نہیں دیکھا لیکن ان پلانٹس کو فنگس وغیرہ کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ پانی کا خاص طور پر خیال رکھیں اور جہاں تک ممکن ہو جہاں جتنی ضرورت ہے ان پلانٹس کی اتنا ہی پانی دیں بہت زیادہ سوگینہ ہونے دیں کیونکہ پلانٹس جو ہیں وہ پورٹس میں لگے ہوئے ہیں زمین میں تو چل جاتا ہے اور ایسی جگہوں پر لگایا جاتا ہے اس پلانٹ کو جہاں پر ان کے معاشر بنا رہے اور نکاسی والے جگہوں پر لگا ہوا یہ پلانٹ بہت ہی ایزیلی گروہ کر جاتا ہے تو فنگس وغیرہ کے لیے آپ سردیوں میں عموماً دیکھیں کہ اس پلانٹ کو اووروارٹنگ نہ ہو کیونکہ کئی کئی دن تک سردیوں کے موسم میں اس پلانٹ میں نمی بنی رہتی ہے سب بھی میں بنی رہتی ہے لیکن اس کے جو رائزونز ہیں اووروارٹنگ کے وجہ سے پھر وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ اووروارٹنگ نہ ہونے دیں اور دوسرا اپنے پلانٹ کی جو سائل ہے اس میں آپ کوئی بھی فنگسائٹ وغیرہ ایڈ کر دیں اور پیسٹ وغیرہ کی پروٹیکشن کے لیے آپ پلانٹس کو ہفتے میں ایک دفعہ نیموائل کا سپریے کر دیں تو پلانٹ بہت اچھا سروائب کرتا رہتا ہے کوشش کریں کہ پلانٹس پر پیسٹ وغیرہ کا حملہ ہونے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیا جائے کیونکہ جب ایک دفعہ پلانٹس پر پیسٹ کا حملہ ہو جاتا ہے تو پھر پلانٹس کو بجانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور مجھے تو اس کے لیوز کی خوبصورتی بہت زیادہ بھاتی ہے مجھے بہت ہی پیرے لگتے ہیں تو اسی لیے شاید میں نے اس کے لیوز کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پلانٹس کو بہت سال سنبھالا ہے بغیر فلاز کے تو اب ماشاءاللہ دیکھیں خوبصورت سے فلاز بھی نکلتے ہیں اور میرے پاس یہ پلانٹ بہت زیادہ جنگوں پر لگا ہوا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے جہاں جہاں بھی لگا ہوا ہے تو ایک پلانٹ اگر آپ کے گھر میں آ گیا یہ میں جسٹ ایک پورٹ لیک ہے اسی چھوٹا سا قریبا بارہ سال پہلے تو جس کو میں نے پروپوگیٹ کرتے کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت سے پلانٹس بنا لیے ہیں اور میں نے اپنے کئی ریلیٹیوز کو گفٹ بھی کیا ہے جن کو اچھا لگتا ہے پلانٹس یا جن کو ضرورت ہوتی ہے میں ان کو بہت خوشی سے نکال کے دیتی ہوں تو اوکے میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ تمام انفارمیشن شیئر کر لی ہے کہنا نہیں لی پلانٹ کے مطلق پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو آپ کے ذہن میں کوئی قویسچن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں آ کے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو اچھا لگتا جینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کیجئے گا تکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں جازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ خوبصورت سے پلانٹ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں اپنا اور اپنے فیملی میمبرز کا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ